امیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جو رپورٹ ہوا کہ وزرعظم نے مشروط استفعے کی پیشکش کی ہے کیا یہ سمجھا جائے پی ڈی ایم جن مقاصد کو لے کر چلی تھی اس کی جانب ہی بڑھ رہی ہے اور حکومت کو کمزور کر چکی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے نا پاکستان کی سیاست آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ جناب یہ عمران خان اور پی ڈی ایم کی لڑائی ہے اور ان کے ردگرد گھوم رہی ہے لیکن حقیقت میں پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ اس کے مسائل کچھ اور ہیں اس میں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں تو جو آپ کو میڈیا پر نظر آ رہا ہے بات ویسی ہے نہیں ہے اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صرف پبلک کی کنزمشن کے لیے کر رہے ہیں اصل بات وہ نہیں کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ بھی صرف اپنی جو کونسیچوینسی ہے یا اپنی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی کنزمشن کے لیے بات کر رہا ہے اور میڈیا بھی صحیح بات نہیں کر رہا کیونکہ میڈیا پاکستان میں اب اتنا انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب میں مشروط طور پر استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں تو یہ پریشر جو ہے وہ ان پر پی ڈی ایم کا پریشر نہیں ہے پریشر ان پر جو ہے وہ کئی اور سے ہے اور بالکل ہے ان پر پریشر کیونکہ وہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے جی نظامی صاحب تو نظامی صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو اس دشتر کی صحیحی کر رہے ہیں کافی ارسیزوں میں اس سے بھی پہلے لکھیں یہ ایسا موقع پہلے کبھی آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں سوئے عمریتوں کو چھوڑے تھے کہ کوئی بھی صحیح بات نہیں کر رہا اور میڈیا کے بھی ایک ادو کو آٹڈیٹ سے پہلے تھے آپ بات کرتے تھے اب وہ بھی کم سے کم بات کر رہے ہیں تو اصل بات ہے کیا جو نہیں کر رہے کوئی بھی بہت کو خوفناک بات ہے بند کر دیں بھی آرد نظامی صاحب دیکھیں آپ کا تو خیر بہت زیادہ تجربہ ہے میرے سے لیکن میرا خیال ہے کہ جب میں نے صحافت شروع کی تھی تو جنرل زیاؤلک کی ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن اس وقت بھی ہم بات تو ہر قسم کی کر لیا کرتے تھے پھر پرویز مشرف صاحب کی ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم ہر قسم کی بات کر لیا کرتے تھے اس کا خمیادہ بھی بھگتنا پڑتا تھا آپ کو پتا ہے زیاؤلک کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا لیکن جو صورتحال آج کا رہے نا پاکستان میں ڈیڑھ دو سال سے کہ نہ اپوزیشن جو ہے وہ صحیح بات بتا رہی ہے نہ حکومت صحیح بات بتا رہی ہے اور میڈیا بھی ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مثلا جو مجھے پتا ہے میں اگر وہ آپ کے ٹی وی چینل پر بیان کر دوں تو کل کو جو متاثرین ہیں اس پروگرام سے جو لوگ متاثر ہوں گے وہ کہیں گے اس کا ثبوت لے کیا ہو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس تو وہ جو ہے نا اب تجزیہ جو ہوتا ہے تجزیہ جو ہے اس کا بھی لوگ ثبوت مانگتے ہیں بتائیں آپ نے یہ جو کالم لکھا ہے اس میں جو آپ نے یہ کالم میں یہ جو آپ نے کہانی بیان کیا ہے اس کا کیا ثبوت ہے آپ نے عارف نظامی صاحب کے پروگرام میں جو تجزیہ پیش کیا ہے اس کا بھی ثبوت لے کیا ہے تو ثبوت تو تجزیہوں کے تو نہیں ہوتے وہ تو ایک خبر ہوتی ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ایک دفعہ خبر دی تھی کہ بے نظیر بٹو کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے غلام اساق خان جو ہیں ہٹا دیں گے ان کو اور غلام اسفہ جتوئی وزیراعظم بن جائیں گے تو آپ کے پاس ساری انفرمیشن تھی لیکن کوئی ڈاکومنٹری پروف تو نہیں نہ ہوگا آپ کے پاس اور بے نظیر بٹو شام تک کہتی نہیں خبر غلط ہے اور پھر وہ خبر صحیح ثابت ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ صافی جو ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتا تو اسی طرح میرے پاس بھی ہر چیز کا ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے لیکن جب میں اپنا تجزیہ بیان کروں گا تو میرے چینل سے کہا جائے گا میرے اخبار سے کہا جائے گا اس کا ثبوت لے کیا ہو ثبوت نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے میرے ساتھ نہ کریں گے تو اخبار یا ٹی وی چینل کے ساتھ کر دیں گے تو اس لیے ہم بڑے محتاط ہیں اور بڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب روزانہ ٹی وی پہ آگے بیان دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں انٹریوز دیتے ہیں صحیح بات نہیں بتا رہی اور آپوزیشن بھی جو کہانیاں قوم کے سامنے بیان کر رہی ہے وہ صحیح بات وہ بھی نہیں بتا رہے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا کام کہاں سے ہونا ہے اور اسی طرح میں بھی ابھی آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی بہت سی باتوں کا پتا ہو لیکن آپ بھی بڑے محتاط ہیں تو یہ احتیاط کا زمانہ ہے احتیاط کا تھوڑا سا زمانہ ہے اس کو تھوڑا سا گزار لیں اس کے بعد میرے خیال ہے پھر ہم کھول کے بعد کر سکیں گے مین صاحب لیکن دیکھنا ہے ایک طرف تو یہ حکومت محسوس سے اصرار کر رہی ہے کہ یہ مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے آپوزیشن پیڈی ایم دوڑ گئی ہے نہ وہ استیفے دیس کی ہے نہ ہم نے کوئی اور دال گال رہی ہے اور اس کا شرازہ جو ہے بلکل بکرنے والا ہے تو اس کے باوجود جو ڈس ایس ایکشن نظر آتی ہے on the road and amongst ڈیم اور لائزیشن کہنے آپ میڈیا کے اندر بھی ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایسے تو نہیں چلے گا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کرے کہ جو بھی ہو پاکستان کے فائدے میں ہو لیکن عارف نظامی صاحب حکومت یا وزیراعظم عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے جیسا کہ کل رات کو وہ جو ایک recorded ٹیلی فون کالوں کا جو ان کا پروگرام تھا جب وہ چلا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پاکستان میں مہنگائی کم کر دیا ہے تو یہ انہوں نے کل رات کو بات کی تھی اب آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے میرا دفتر تو یہاں پر پیچھے ڈی چوک ہے اور یہاں پہ سارا دن کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے تو آج سارا دن میں جو یہاں بیٹھ کے نرے سنتا رہا ہوں سرکاری ملازموں کے تو وہ مہنگائی پہ کرونا رو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جیس جتنی مہنگائی ہو گیا اتنی ماری تنخواہ میں زافہ نہیں ہو رہا اور انہوں نے آج اناؤنس کیا کہ ہم دس فروری سے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے تو آپوزیشن پیچھے رہ گئی ہے سرکاری ملازمین آگے نکل گئے ہیں ان کے ساتھ ٹیچرز بھی شامل ہو جائیں گے ان کے ساتھ ہیلتھ برکرز بھی شامل ہو جائیں گے تو آپوزیشن تو پتہ نہیں کب دھرنے کا فیصلہ کرے گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ دس فروری سے یہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپوزیشن کا دھرنا نہیں ہوگا وہ متاثرین مہنگائی کا دھرنا ہوگا تو یہ صورتحال ہے اس میں جب عمران خان صاحب ان سے کچھ اہم لوگ وہ ہفتے میں دو دو بار مہینے میں تین تین چار چار بار جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا میرے جنڈا یہی ہوتا ہے کہ سر یہ مہنگائی جو ہے یہ کابو سے باہر ہو گیا ہے عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو تنخواد ارطب کا ہے وہ کچھلا جا چکا ہے کچھ کریں وہ ہر مرتبہ کہتے ہیں ہاں جی کچھ کریں گے لیکن کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب سینٹ کا الیکشن بھی آ رہا ہے اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ جناب اس میں ہارڈ سٹیڈنگ ہونے والی ہے یہ ہونے والا ہے یعنی وہ خود حکومت میں ہیں اور ان کو پتہ نہیں کس سے خطرہ ہے کہ ان کے بورٹ ٹوٹ جائیں گے تو ایک انجانہ خوف ہے بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک تھی پی ڈی ایم اور غزرہ حضرات کہتے ہیں پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے تو یہ آپ ان کو بتانا چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جس سے آپ اتنے خوفزد ہیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے آپ آرٹیکل بان ایٹی سکس کے تحت سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جناب سیکرٹ بائلٹ نہیں ہونا چاہیے اوپن بائلٹ ہونا چاہیے اور وزیراعظم صاحب خود جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ لٹ گئے برباد ہو گئے ہمارے ووٹ جو ہیں وہ خریدے جانے کا خطشہ ہے ہارڈ سٹیڈنگ شروع ہو گئی ہے پتہ نہیں کس سے خوفزد ہیں ان کو بتانا چاہیے وہ کس سے خوفزد ہیں اچھا میر صاحب یہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے والے ایوینڈ کو اگر چھوٹا جی نظامی صاحب ہاں جی میر صاحب یہ میں ایک اس سے ہی متعلق کا چیز ہے ایک دم پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا پہنترہ بدلا اور انہوں نے نو کانفیڈنس کی بات شروع کر دی بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا بلاول صاحب نے کے پچیس پی بی پی کے سرکان قومی اسیمبلی سے وہ انٹاچ ہیں پہلے تو مریم اور باقی جو چیتا جی درن وائم پی ایم ایل ایم نے اس کی مخالبت کی یہ نو کانفیڈنس ووٹ کی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیئے کہ اس پر بات چیت ہو سکتی ہے تو یہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ نون یہ جو نو کانفیڈنس کا شوشہ کہاں سے ہے اس کے ساتھ ساتھی جو کچھ تجزیہ نگار ہیں وہ ادعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے چاندے سو میں کم از کم پہلے کے مقابلے میں ایک سوٹ کورر مرتب ہو گیا یا بن گیا کیونکہ ظاہر ہے اس میں یہ بات تو ہے نا کہ جو پی ایم ایل این کی جو لیٹریشپ ہے وہ تو بڑی ہاکش ہے میاں نواز شریف یہ ان کی بیٹی شہباز شریف کو انہوں نے خوٹے لائن کا دیا تو اس سارے سوٹے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نو کانفیڈنس کے کوئی معاملہ آگے چڑھ سکتا ہے یہ بھی ایسی ایک اور بھوگی ہے آرہم نظامی صاحب یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے لیکن اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں تو نو کانفیڈنس کی بات جو ہے وہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کو کرنی چاہئے کیونکہ وہ آپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر کی بڑی پارٹی ہے اوپوزیشن کی تو اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نو کانفیڈنس کی بات کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی تو چھوٹی پارٹی ہے مسلمی قنون بڑی پارٹی ہے تو بڑی پارٹی کیوں نہیں بات کر رہی ہے اور چھوٹی پارٹی کیوں کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی اس کو کہیں سے کوئی یقین دھانی کروائی گئی ہے کہ یہ آپ دھرنا ورنا نہ دیں آپ اسلامباد میں وہ حالات پیدا نہ کریں جو بھارت میں کسانوں نے نئی دلی میں پیدا کر دی ہیں آپ نو کانفیڈنس کی طرف جائیں پرامن طریقے سے آئینی طریقہ ہے آپ اس طریقے سے کرنا ہی کوشش کریں اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ نمبرز گیم جو ہے اگر فرض کریں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی مان جاتی ہے تو نمبرز گیم جو ہے اس میں اختر مینگل صاحب کے چار ووٹوں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بنے تھے اب اختر مینگل صاحب پی ڈی ایم میں شامل ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دو تین انڈیپینڈنٹس کا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دو دن پہلے اپنے وزراء کی ایک ٹیم پھیجی ہے پرویزلائی صاحب کے پاس اور انہوں نے جا کے پرویزلائی صاحب سے جا کے بقیدہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیا اور مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے منوا لیا کہ جناب آپ کامل علی آغاز صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں آپ سپورٹ کریں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پرویزلائی صاحب کی اور یہ کامیابی جو ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے آصف زرداری صاحب کو اور آصف زرداری صاحب اور پرویزلائی صاحب جو ہیں یہ آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں اور آصف زرداری صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں تبدیلی کا آغاز کرنا چاہیے پنجاب سے اور بلوچستان سے اور ان دونوں صوبوں میں ہم نو کانفیڈنس لے کے آئیں اور پھر ہم مرکز میں لے کے آئیں تو عمران خان صاحب کو ہم آسانی سے ہٹا سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے اوور کانفیڈنس ہے ان کا خیال تھا کہ کچھ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ فیصلہ کر چکی ہیں عمران خان کو ہٹانے کا تو ایسے کام ہو جائے گا لیکن ویسا ہوا نہیں ہے کیونکہ ان کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس میں وہ خاترخوا ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہ نئی دکھاس کے اس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے عمران خان کو لیکن اب یہ جب سے نو کانفیڈنس کی بات شروع ہے تو آپ دیکھیں کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کیابنٹ کے وزراء جو ہیں پرویس خٹک صاحب وہ بھی زومینی بیانات دے رہے ہیں اب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر تین چار لوگ جو ہیں وہ وزارت عظمہ کے امیدوار بنے ہوئے ہیں اور ان کی لابنگ بھی چل رہی ہے اپس میں ایک دوسرے سے باتشیت بھی چل رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عمران خان صاحب کو اپنی وفاداری کا یقین بھی دلا رہے ہیں تو اگر یہ جو سربراہی اجلاس ہونے والا پی ڈی ایم کا اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تفصیلات بتائے گی کہ یار یہ یہ وجوہات ہیں ان منعات پر ہم چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس آئے لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ لانگ مارچ اور دھرنے کی طرف جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم یہ کہ لانگ مارچ اور دھرنا بھی ہوگا اور اسطیفے بھی ہوں گے لیکن اسطیفے دیئے نہیں جائیں گے جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے پھر ہم اسطیفوں کا اعلان کریں گے تو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر درمیانی راستہ نہیں نکلتا تو میری یہ بھی اطلاع ہے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ الٹی میڈلی پھر مسلم لیگ نون جی ایو آئی ایف اور کچھ کامپرنس جماعتیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لیے بغیر یہ اسطیفوں کا اعلان کر دیں جی ٹھیک بہت شکریہ حامد میر صاحب بہت شاہد کے وقت آپ امرشت موجود تھے